اور ابھی آپ کو اہم خبر دیں سینئر سیاستدان جہانگری ترین اور علیم خان کی لاہور میں ملاقات علیم خان کی طرف سے جہانگری ترین اور ان کے ساتھیوں کے اعزاس میں زہرانہ زہرانے میں تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والی موجودہ اور سابقہ شخصیات کے شرکت زہرانہ علیم خان کی رہائش گاہ پر دیا گیا اس کے حوالے سے مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہے تجمل بخاری تجمل بخاری بتائیے گا اس زہرانے کے حوالے سے جی بلکل سینئر سیاستدان جہانگری ترین اور علیم خان کی لاہور میں ملاقات ہوئی ہے علیم خان کی جانب سے جہانگری ترین اور ان کے ساتھیوں کے اعزاس میں زہرانہ دیا گیا زہرانے میں تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والی موجودہ اور سابقہ شخصیات نے شرکت کی جبکہ زہرانہ جو ہے وہ علیم خان کی رہائش گاہ پر دیا گیا زہرانے میں وزیراعظم کے معامل سوسی آون چودری نے بھی شرکت کی ہے جبکہ ذرائقہ یہ کہنا ہے کہ اس ملاقات میں نئی سیاسی پارٹی بنانے کے حوالے سے جو مشابرت کی گئی جبکہ یہ تجویز دی گئی ہے شرکت کی جانب سے کہ ہمیں کوئی پریشر گروپ بنانے کی بجائے نئی سیاسی پارٹی بنانے سے جو عوام کے حقوق کا بہتر تحفظ جو ہے وہ کیا جا سکے کا یہ شرکت کی رائے تھی جبکہ اس ملاقات میں یہ بھی تجویز دی گئی ہے مزید رہنما جو ہیں وہ تحریک انصاف چھوڑنا چاہ رہے ہیں اور اس لیے ایک نیا پلیٹ فارم جو ہے وہ ملنا چاہیے جلد نئی سیاسی پارٹی کا اعلان کر دیا جائے گا زرائقہ یہ کہنا ہے جبکہ زرائقہ یہ بھی کہنا ہے کہ جہانگی ترین جلد اہم سیاسی رہنماوں کے ساتھ جو ہے وہ ایک پریس کاک کریں گے جس میں وہ تمام حقائق سامنے رکھیں گے جبکہ بریسٹان فرس میں جہانگی ترین کے ہمراہ جو ہے وہ طریقہ انصاف سے لا تعلقی کرنے والے سیاستدان بھی موجود ہوں گے جبکہ سیسر سینئر سیاستدان جہانگی ترین جلد ہی الیکشن پمیشن میں نئی پارٹی کے ریجسٹریشن کے لیے ساتھ جمع کریں گے یہ زرائقہ کہنا ہے جی ٹھیک ہے تجمل بخاری بہت شکریہ انتظار تھا نا چلو اس بار وہ کرتے ہیں جو اس سے پہلے کیا ہی نہیں قسمت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جیتنا ہوں گا سب میں شیر جیسی رہا ذرہ ذرہ بھی ہر کنٹسٹنٹ کو لگے گا پہا لڑکھڑانا نہیں ہے کھول دو اپنے پنک اگر آسمان چھونا ہے گیم آفر آبے لگ رہا ہی یہ سب پہلے بھی کہیں سنا ہے انٹرٹینمنٹ کی گیرنٹی جناب کیونکہ یہاں کھلو گے کھو دو گے تو بنو گے ناوہ خوش رہو پاکستان خوش رہو پاکستان بدھ اور جمعیرات شام سات بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے